ہیلو شوٹ اینٹس کیسے ہو آپ سبھی آسا کرتا ہوں سبھی اچھے ہوں گے اور آج سبھی بچوں کا ایکزام بھی اچھا گیا ہوگا اور آگے آنے والے سبھی بچوں کا ایکزام اچھا جائے گا تو بچوں آج ہم جاننے والے ہیں سب سے سٹیک کی کس طرح کا پیپر آیا اور کہاں کہاں سے پوچھا گیا ہے تو سب سے پہلے جی کے اور جی ایس کو لے کر چلتے ہیں اس پارٹ کو کیوں اٹھایا ہے ویسے میں میس اٹھانے والا تھا سب سے پہلے بٹ اس پارٹ کو اٹھانے کا ریزن ہے کیونکہ دیکھیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کرنٹ افیر کا اپنے آپ میں بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے تو وہ کرنٹ افیر بہت زیادہ نہیں آئی ہے اس بار بہت کام آئی ہے پرنتو کہاں سے آئی ہے میکسیمم کرنٹ افیر اور اگر آپ کو یہ پتا لگ جاتا ہے کیونکہ دیکھیں جی ایس ایک بہت بڑا ساغر ہے اور کرنٹ افیر بھی اپنے آپ میں بہت بڑا سمندر ہے اور وہاں سے آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ نہیں پتا ہوتا پرنتو جیسا کہ بچوں سے پوچھا گیا بہت سارے بچوں نے بتایا اور ان سے پوچھ کر پتا لگا کہ سر جو لاشٹ ونیر یعنی دو جار اکیس مارچ فیب کے قریب اس والے مہینوں کے آس پاس سے میکسیمم کرنٹ افیر آئی ہے اگر ان بچوں کی کرنٹ افیر یہاں سے پوچھ گئی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی بھی یہی سے ہے یہ آپ کو کہ سر کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے سائد یہ پیپر آج سے بہت سمیہ پہلے بنا دیئے گئے ہوں گے اور جنہوں لوگوں نے بنایا ہوں گے انہوں نے اس منت پر یا اس تھوڑے سے اس ٹائم پریڈ پر فوکس کرا ہوا اور یہاں کی کرنٹ افیر کو دیا گیا ہے اچھا بات کر لیتے جی کے اور جی ایس آئی کیسی ہے تو دیکھئے موڈریٹ ٹو ہارڈ ہے کچھ بچوں نے کہا سر ٹھیک تھی بچ پر کچھ بچوں نے کہا ہارڈ تو دیکھئے جی ایک ہے اور جی ایسا پارٹ جو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا ٹف پڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک سمودھر کی طرح ہے نا جس نے اگر یہ ساپڑا ساید یہی سے سب کچھ آ جائے کسی نہ تھوڑا بہت ایسا بچہ ہوگا رہے کیا ایسے چلتے ہیں مارچ 5 کی پڑھ کر چلے گا ہوں ساید 2021 کی اور اس نے دیکھا رہے تو بہت آسان ہے سمجھ رہے ہو اس کے کوشن فس گئے ہوں گے اور کچھ بچے جنہوں نے پوری دھڑلے سے پیل دی ہوگی پوری پوری اور ان کے ساتھ نہیں فسے ہوں گے تو بہت دکھت والی بات ہوئی تھی جی کے جی ایس میں پرانتو اگر میں اس کی بات کروں کیونکہ میس ایک ایسا پورشن ہے جس کے اندر آپ کو زیادہ سنکوش کرنے ہی جروت نہیں ہوتی کیا پڑے کیونکہ اس کا ایک سلیوز ہے اور وہی سلیوز بار 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 ریپیٹ ہوتا ہے سلیوز تو ریپیٹ ہوتا ہے ساتھ میں کوشن بھی بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں جو کی اس بار بھی دیکھنے وہ ملے اگر کسی بھی بچے نے اگر آپ پوچھو گے سر پیپر کیسے آیا تھا میس کا تو جتنے بچوں سے بات کیا ہے ان سب بھی نمال بہت اچھا ریسپونس دیا ہے اگر آپ کو دیکھنے کو سیم ٹو سیم مل گئے ہوں گے بٹ اگر آپ نے میرا جو میس ماشٹر کورس اور میس ٹین تھاؤزنڈ والا جو کورس ہے جو ایپ پر پڑھا ہے ٹھیک ہے میس ماشٹر کورس والا اگر وہ بھی پڑھا ہوگا تو مجھے لگتا ہے ہی پچیس کا پچیس ایک ایک کوشن ہوئی سا آیا ہوگا کیونکہ بچوں نے بتایا کہ سر پریویس یہ کوشن ہی آ رہے تھے اگر آپ دیکھتے تو سبھی کوشن پریویس یہ کوشن تھے سیم پیٹن جو پچھلا پیٹن بھی پیٹن سام سیم کوشن بھی آپ کو دیکھ رہے ہو ملے اب اس کے بعد ہم آجاتے ہیں کی پیپر تھا کیسا تو سارے سارے کوشن تھا بٹ کچھ کیلکولیٹیو تھے ٹائم تو ٹائم میرا بھائی تھوڑا سا بچوں کو کم لگا ٹھیک ہے سی جن میں لگتا ہے بھی ہے کہ کوشن بہت زیادہ ہو گیا تھا ٹائم تھوڑا سا میرا بھائی کم لگتا ہے ٹھیک ہے تو ٹائم میرا بھائی تھوڑا سا بچوں کو زیادہ کم لگا تھوڑا سا لیندھی سا لگا ہونے پیپر ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کرتے ہیں کی ایڈوانس میں کتنی آئی تھی کیونکہ یہ ایک سب سے مین ٹاپک رہتا ہے اگر میس کا سی جیل کا ایکزام ہے اور اس کے میس کے پورشن میں ایڈوانس میس تو آپ کو پتا ہے ایڈوانس میس سے میں بتاؤں تو جومیٹری جیمیتی سے تین کوشن الگیبرا بیجگڑی سے موٹا موٹا ڈاٹا مجھے بتایا ہے بچوں نے اس کے علاوہ اور بہت سارا ہے موٹا موٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنا مجھے بتایا گیا کیونکہ ایشٹرہ بتا کر کوئی فائدہ نہیں ہے جتنی میری نولیج میں اتنا میں نے آپ کو بتا دیا ہے انگلیس کی اگر بات کرتے ہیں بہت زیادہ تف نہیں تھی بہت سیم پیٹرن تھا جو پریوییس کے سارے کوشن کوئی اٹھا کے ڈال دیا گیا ہے نو پیرہ جمبل پیرہ جمبل زیادہ نہیں آئے ٹھیک ہے اور اگر بات کریں ریزنگ کی تو ریزنگ کو تو دیکھو ایزی کے کنسیپٹ سے بتایا گیا کہ سر ایزی تھا کیونکہ دیکھیں ریزنگ ایک ایسا پورشن ہے کہ اگر آپ ایکزام سے پہلے پندرہ دن تک لگا تھا تیس چالیس پیپر پریوییس یہ بھی لگا دیتے ہو تو تو پیپر جب دینے جاؤں گا نا تو آپ کو کئی فیلن یوگا ہوتا ہے پیچھلی بار پھر بھی تھوڑی بچوں نے بتایا کہ سر بہت ایزی تھی بہت ایزی کسی نے کہا سر ایزی تھی کسی نے کہا سر میڈیم تھی بٹ اس کو چلو ایزی لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے سم کوشنس آف نمبر ریلیشن کے کچھ کوشن ہے تے کوڑنگ کوڑنگ کے میرے بھائی ڈیفیکلڈ کوشن بچے بتا رہے ہیں آئے ہوں گے ٹھیک ہے بٹ اگر کسی نے دھنگ سے پڑھائی کریا تھوڑا سا بھی ٹائم دیا تو مجھے ہی لگتا کہ بچوں کو بہت زیادہ ٹف لگے گا ٹھیک ہے اب آجتے میرے بھائی اس کے اوپر ہمارا تو ٹھیک ہے جی کے جی اس کا میں نے بتا دیا تھا آپ کو ہاں یہ میں نے آپ کو بتا دیا سارا جی کے جی اس کا ٹھیک ہے تو میرے بھائی 2021 مارچ فیب کے کرنٹ افیر جرول پڑھ جائیں جس بھی بچے کا ایکزام ہو اپنے دوست ہو جرول یہ ویڈیو شیئر کر دو جس سے انہیں پتا ہو کہ پوری مہابارت تو دیکھو اترا ٹائم ہے ہی نہیں پڑھ پاو ٹھیک ہے اور اگر میں کہوں میرا کورس لے لو بھائی صاحب اس ٹائم اگر سات دن کا پیپر ہے سات دن بچ سات آٹھ دن ملو آپ کے تھوڑے چارپا دن بعد ہے کسی تھی دن بعد ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کورس لے لو آپ یوٹیوب پہ جو کلاسس پڑھی ہے میری اس میرے کی ساری سیریز کو پڑھ دو میری میس کی جو یوٹیوب والی سیریز ہے اسے ساری ساری پڑھ دو ٹھیک ہے زیادہ یونی کی بھائی کورس ہو چھ سات دن کے لیے کورس لے پیسہ پروات کرنی کو جرولتنی ہے ٹھیک ہے ہاں پر کرنٹ افیر کی بات کرو تو مارچ اور فیب کے قریب جانی کے آپ جنوری سے لے کر پڑھ دینا آگے تک اگر آپ کے کوئی اور اگر تیاری کرتے ہو جیسے کہ آپ اگر تیاری کرتے ہو میرے بھائی ایم ٹی ایس وغیرہ جس میں ابھی ٹائم ہے تو اس کے لئے کورس لے سکتے ہو بہت بیش ٹیم کے ساتھ چل رہا ساتھ ساتھ آج رات نو بجے میں میرے بھائی جس طرح کا پیپر آیا ہے اس طرح کے کوشنس لے کر آوں گا سارے کے سارے ٹھیک ہے میکسیم کوشنس لے کر آوں گا ملت وہی سیم تو نہیں لاسکتے وہ تو میرا ہی منا کر رہا ہے بھٹ اس کے طرح ہے اس کے جیسے یا نا ایکسپیکٹڈ جو مجھے لگتا آگے آ سکتے ہو لے کر آوں گا تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اپنے یار دو سو چانے والو ساتھ میں رات بجے رات میں نو بجے ملنا نہ بھولیں جائن جائے بھارت لوگ سبھی کو ملتے ہیں پھر رات